بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ پروگرام کے لیے دو آج انتہائی موزد فاضل شخصیات تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کرواتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب حافظ صاحب علیکم حافظ صاحب ماشاءاللہ معروف علم دین ہیں امام و خطیب ہیں مولم ہیں مبلغ ہیں مدرس ہیں آپ اہل علم کے ہاں بھی سماجی حلقوں میں سیاسی حلقوں میں ہر جگہ اپنا ایک موتور نام و مقام رکھتے ہیں ذراعہ بلاغ میں جانی پہچانی شخصیت پروگرام میں تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ ناظرین آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا خاری عبداللطیف صاجت صاحب حافظ صاحب علیکم حالیکم السلام حافظ صاحب ماشاءاللہ معروف علم دین ہیں امام و خطیب بھی ہیں مولم ہیں مبلغ ہیں مدرس ہیں آپ بین القوام اسلامی انورسٹری سے عبستہ ہیں تدریس کے فرائز انجام دے رہے ہیں گفتگو کا موضوع ہے باہمی روابت کی مضبوطی اور اعتدال پسندی جیانا ناظرین ناظرین کسی بھی معاشرے کے اندر انسانی گروہ کے اندر جو اہل علم کا طبقہ ہوتا ہے جو تعلیم اور تربیت دونوں سے مزین ہوتا ہے وہی اس معاشرے کی سمت کا تحین کرتا ہے اور اس کو صحیح رخ پر لے کر کے چلتا ہے اگر وہ بگڑ جائے آپس میں ان کا کوئی ربط نہ ہو کوئی ضبط نہ ہو تو پورا معاشرہ سمجھ لیجئے کہ وہ جیسے ٹرین سے پٹڑی اتر جاتی دی ٹریک ہو جاتی ایسے دی ٹریک ہو جاتا ہے اور دین اسلام ہمارا اتنا رحمت والا دین ہے کہ دین اسلام نے تو یہ فریضہ ہی علماء اکرام یعنی اہل علم کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ معاشرے کی ہر طرح کی اصلاح کریں اور پھر اس میں اہل ایمان ان کو بالخصوص اور عوام الناس کی بالعموم وہ رہنمائی بھی کریں دین کی دعوت بھی دیں اور ان کو صحیح ڈیریکشن دیں اور اس حمد لے کر کے چلیں تاکہ معاشرے کے اندر مختلف طرح کی جو انارکی ہے جو انتہا پسندی ہے وہ نہ ہو آپس میں رب ضبط ہو محبت ہو رواداری ہو یہ ساری چیزوں سکت ہو سکتی ہیں کہ جب اہل علم کے بالخصوص باہمی روابط مضبوط ہوں گے تو عوام الناس کے بھی مضبوط ہوں گے چونکہ لیڈ کرنے والی کلاس وہی ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اہل علم ہمارے دینی علماء رہنواء صرف آپس میں جو مختلف نظریات اور خیالات والے ہوتے ہیں وہی آپس میں باہمی اپنے روابط کو مضبوط نہ کریں بلکہ وہ جو دیگر مذاہب کے جو اہل علم ہیں علماء ہیں ان کے ساتھ بھی ایک گہرا ربط پیدا کریں اس کے انتیجے میں یہ جو بین المذاہبہ مانگی کا بڑا شور مجھتا ہے اور کبھی کبھی اس کا اڑتا ہے وہ خود بخود ٹھیک رہے ہیں حالات نارمل رہے ہیں اس لیے کہ جب ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے بیٹھیں گے اور آپس میں بالخصوص کہ اگر علماء اکرام ہمارے ایک دوسرے کے خلاف فتوہ دینے میں جلدی نہ کریں ایک دوسرے پر تنز کرنے میں ایک دوسرے کی توہین کرنے میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں کوئی سبقت لینے کی کوشش نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں رابطہ بھی مضبوط ہوگا اور ایک اعتدال کا رویہ معاشرے کے اندر پیدا ہوگا تو گویا اہل علم کا جو مطدل رویہ ہے وہ آپس میں ان کے روابط کو بھی مضبوط کرتا ہے اور وہ صحیح سمت میں لوگوں لے کر چلتا ہے اور پھر وہ صرف ملکی سطح پاری نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پار بھی جو ہمارے اسلامی موالک کے درمیان آپس میں بعض اوقات کچھ مذہبی اختلافات کی بنیاد پر ایک منافرت پیدا ہو جاتی ہے اور جیب و غریب طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی اس سے بھی ہم نکل سکتے ہیں اور ایک امت کی شکل جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اور اس کا ایک بہت اچھا امپیکٹ اچھا امپریشن اس کفر کی دنیا پر بھی پڑ سکتا ہے جو آئے دن اسلام کو نشانہ بناتے ہیں ہمارے شاعر کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اہل علم کے روابط مضبوط ہوں تو پھر جو ہمارے وطن عزیز میں آئے دنوں مختلف طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں وہ بھی ہونا بند ہو جائے اور اس سلسلے میں مختلف کوششیں بھی ہوتی ہیں ملک کے اندر بھی مختلف لوگ یہ کام کرتے ہیں لیکن بین القوامی سطح بر بھی اس کام کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور اس میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے جیسے حالی میں سعودی عرب نے ایک قدم اٹھایا ہے بہت اچھا اور مکہ تل مکرمہ میں اس حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوشحائند کام ہے یہ بھی اور یہ کام اوپر سے نیچے تک ہر سطح پر ہونا چاہیے یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کام اوپر کام وطنی عزیز پاکستان کے اندر اگر ہمارے ہر طبقے کے اہل علم وہ آپس میں اپنے روابط کو مضبوط کریں اور سنجید کی کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں ہر طرح کے معاملات اسیاسیوں سماجیوں معاشرتیوں معاشیوں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مطن عزیز پاکستان کو بھی اہل علم کے یہ روابط یہ تدال پسندی اس دلدل سے ہر طرح کی دلدل سے نکال سکتی ہے تو میں گفتگو کا آغاز تو کرتا ہوں حافظ مقصود صاحب سے حافظ صاحب سے پہلے تو ہم یہ جو کانفرنس ہوئی ہے مقام کرمہ میں میرے خیال میں بہت اچھا قدم ہے جو سعودی عرب نے اٹھایا ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا اہمیت اس کی بنتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآله وصحبه اجمعین وبعث فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد اللہ ان يخفف عنكم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ وَضَعِيفًا شکریہ میاں صاحب آپ نے اس موضوع پر گفتگو کا موقع تاکیا مکہت المکرمہ کی فضیلت اہمیت مقام اور مرتبہ یہ تو سب جانتے ہیں یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید کی آواز بلند ہوئی تھی یہی وہ سرزمین ہے جس پر امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا سبحان اللہ اور یہی سے آپ نے انسانی حقوق کا جو ایجنڈا ہے پوری دنیا کے سامنے قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے پیش کیا مکہت المکرمہ کی سرزمین ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے آپ نے سب سے بدترین دشونوں کو مخالفین کو جنہوں نے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عذیتیں پہنچائیں ہجرت پر مجبور کیا اور پھر آر سال تک مسلسل جنگیں لڑتے رہے آپ نے اسی مکہت المکرمہ میں اللہ رب العزت کے گھر میں ان سب کے لئے عام معافی کا اعلان فرمائے سبحان اللہ اللہ حکر اور پھر حجت الودا کے موقع پر اسی سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا فضل لعربی کسی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اللہ بھی تقوی سوال اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی اور پرحیزگاری کی بنیاد بے شک اس مقدس سرزمین پر سعودی عرب کی حکومت نے حال ہی میں تیرہ چودہ اگس دو ہزار تئیس میں کا مطابق چھبیس ستائیس محرم چودہ سو پنتالیس میں انہوں نے ایک بین القوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جس کی منظوری خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز انہوں نے دی اور ان کے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس کی یعنی منظوری موافقت اور پھر سرپستی اس کو عملی جامعہ پہنائے عملی جامعہ پہنائے اور یہ جو ذمہ داری تھی کانفرنس کی تنظیم تنسیق اور تمام تر معاملات ان کو ہینڈل کرنے کی یہ وہاں کی وزارتِ الشعور الاسلامی ودعوی والارشاد اس کی ذمہ داری تھی اور وہاں پر وزیر موصوف جناب ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل الشیخ اپنے پورے عملے کے ساتھ ہمہ وقت مستعد تھے اور اس کے انتظامات بہت ہی مسالی تھے سبحان اللہ اس کانفرنس میں دنیا کے پچاسی ممالک میں سے ایک سو پچاس مفکرین کو علماء کو دعوت دی ایک تو یہ ہے کہ مکہ دل مکرمہ کی سرزمین پر دعوت دینا جے جے ہنجی اور وہاں پر تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس گھر کی اس شہر کی اور سرزمین کی زیارت سے مشرف ہو ہمہ اور پھر یعنی خانہ کعبہ کی بالکل قریب جہاں پر ہیلٹن ہوتل میں جس کو کہا اس کا نامی مؤتمرات ہے یعنی کانفرنسس ہوتل جے جے وہاں پر سب کو ٹھہرایا گیا مختلف الخیالات رکھنے والے لوگوں کو رکھا گیا پوری دنیا سے ممالک سے مختلف مسالک سے جس میں مالکی شافی ہنفی ہنبلی اور سلفی مسلک سے تعلق رکھنے والے اور دیگر نقطہ نظر کے حاملین جتنے بھی یعنی جو وزارت نے جن کو دعوت دی ان سب کو وہاں پر جمع کیا اور ایک پریٹ فارم پر جمع کر کے ان سب کو یہ پیغام دیا کہ علماء کا عوام الناس کا مفتیان حضرات کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے بے شک فقدار نہیں ہونا چاہیے اور رابطے کے ساتھ ہی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں بے شک اور جو دوریاں ہیں ان کو قربتوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت جس نے جو اپنے وسائل یعنی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی خرچ کر رہی ہے دنیا میں بہت ساری حکومتیں ہیں جن کے پاس علمی جو قدم ہے یہ اس سے کہیں بڑھ کر رہے ہیں جن کے پاس بہت سارے وسائل ہیں بری دولت اور بھی حکومتیں ہیں لیکن جس طرح سعودی حکومت اپنے وسائل دین کے لیے دین اسلام کی خدمت کے لیے صرف کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ان کا عظیم الشان اقدام تھا اس کانفس کے میں علماء جو شریک ہوئے ان سے ان کی آراء لی گئیں اور تقریباً اس کے آٹھ سیشن تھے جس میں انہوں نے یعنی مختلف موضوعات پر گفتگو کی اور اس کے بہترین نتائج برامد ہوئے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دیگر ممالک میں بھی حکومتوں کو ایسا اقدام کرنا چاہیے کم از کم بین الاقوامی سطح پر نہیں اپنے علماء کو مفتیان کو اکٹھا کر کے ان کو تو ایک دوسرے کے قریب کرنا چاہیے اور یہ پیغام دینا چاہیے کہ آپ اس میں بہت سارے فوائد ہیں اور بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے اور قربتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر اپنے نفرتیں کام ہوتی ہیں نفرتیں کام ہوتی ہیں اور اپنے اپنے لوگوں کو قریب کرنے سمجھانے کا موقع ملتا ہے بہت بہت خوب آپ صاحب وہ تو دیکھیں مکہت المکرمہ تو انسانیت کی رشد و ہدایت کا مرکز اللہ نے بنایا نہیں پہلا گھر اللہ نے وہاں اپنا بنایا اور رشد و ہدایت کے سرچشمے وہیں سے سارے سارے پھوڑتے ہیں اور پھر اس سے بڑی مثال یعنی یہ تو تاریخ انسانیت میں ملی نہیں سکتی جو خاتم النبی انہوں نے پیش کی رواداری کی ماف کرنے کی افوہ درگزر کرنے کی کہ وہ لوگ جو ان کو گھروں سے نکالنے اور ستانے اور حتی ہر طرح کی عذیتیں پہنچانے میں پیش پیش تھی ان کو بھی معاف فرما دیا لا تصریف علیہ کمور یوم کا اعلان فرما دیا تو ظاہر ہے کہ وہاں سے تو صدائیں ایسی نکلنی چاہیے وہاں سے محبت کے پیغامی آنے چاہیے خوت کے پیغامی آنے چاہیے افوہ درگزر کے پیغامی آنے چاہیے اور امت کو امت مسلمہ بنا کر اوبارنے کے اور دنیا کے نقشے پر اٹھانے کے عملی انتظامات ہونے چاہیے اور یہی میں نے گزارش کی کہ بیلنکوامی سطح پار بھی یہ کانفرنسیں اور ملکی سطح پار بھی ان کی بہت ضرورت ہے کہ وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوں اور پھر ان کے جو جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ مختلف خیالات لوگ جو پچاسی مالک سے آئے اور انہوں نے وہاں پر مکالے پیش کی ہوں گے ان کو مرتب کیا جائے ان کو کتابی شکلوں میں لوگوں تک پہنچایا جائے علماء تک پہنچایا جائے مفکرین تک پہنچایا جائے تاکہ وہ ان سے مستفید ہوں کہ جناب یہ خیالات رکھتی ہے دنیا بیٹھ کر باہر ہمیں بھی دیکھنا اور سوچنا چاہیے خاص طور پر وطن عزیز پاکستان کے علماء اکرام مفتیان کو کہ جو ایک سیکنڈ نہیں سوچتے ہیں کہ کس کے علاوہ کیا خطبہ دینا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو اعتدال کر وی اختیار کرنا ہے اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے کاری صاحب بہت اچھی باتیں آپ صاحب نے ماشاء اللہ کی ہیں اور یہ کانفرنس ظاہر ہے کہ بڑا اچھا ایک قدم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیسے ہم نے بات کی کہ لوکل سطح پر بھی ہونا چاہیے تو آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ باہمی روابط کی مضبوطی کے لیے تقویت کے لیے معاشرتی عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے الحمدللہ وصلاة و سلام وعلا رسول اللہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو بنایا ہے اور اس کو مدنی طبعہ بنایا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مزاج سماجی مزاج ہے یا کہ اللہ نہیں رہ سکتا تو جس خالق نے اس کو بنایا ہے اس کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں اس کے باہمی روابط کے لیے اس کا تو جواب نہیں ہے تو اگر انہی پر ہی اس کی روحانیت کو سمجھتے ہوئے عمل کر لیا جائے تو وہ بھی بہت ہی مؤثر ہیں مثال کے طور کے اللہ وحدہ اللہ شریق نے یہ پانچ وقت نماز مردوں کے لیے باجمات ادا کرنے کا بنایا ہے اب اس کی روح کو سمجھتے ہوئے یہ تو نہیں ہے مسجد میں گیا ہے پتہ بھی نہیں ساتھ کون کھڑا ہے کون آیا کون نہیں آیا کسی کے حال کا پتہ نہیں ہے اگر کوئی غیب ہے تو کتنے دنوں تک غیب ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے یہ تو نہیں ہے یہ نہ ہونا نمازی جگہ بدل لیتے ہیں میرا ذات میرے مسلک کا نہیں کھڑا ہوا ہمیں دوسری جگہ کھڑا ہوں ایسا نہیں یہ روح نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح تھی وہ بہترین مثال ہے کہ اگر ایک آدم نماز میں دو نمازوں میں کوئی نئی نظر آتا تو اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر رہتے تھے مہریت تو ہے اس کو پرابلم تو نہیں ہے تو یہ بڑا خوبصورت انتظام تھا اسی طرح پھر اس کے بعد جمعہ ہے جمعہ کا ایک ہفتہ وار اجتماع ہے ماشاء اللہ اگرچہ اس میں بھی ہمیں اسلامی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے ہم بہت دور ہیں ہمارے ہاں تو اگر ایک محلے میں دس مسجدیں ہیں تو دس کی دس جامعہ مسجدیں ہیں ہمہ ہونا یہ چاہیے اسلامی تعلیمات کے مطابق کے پورے محلے میں ایک ہی جامعہ مسجد ہو ہمہ جہاں پورا محلہ جمعہ پڑھنے کے لیے جائے یہ ہے اسلامی روح اور اس کے بعد ایدین کا اجتماع ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے اور سالانہ اجتماع وہی مکہ مکرمہ حج کا ہوتا ہے توحید و اتحاد کا مرکز ہے جو وہاں حج کا اجتماع ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں روابط کو تقویت کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اور اس کے علاوہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للمسلم علی المسلم ست کہ یہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں ان میں سے جب ملے تو سلام کرے اب سلام کی روح کو اگر سمجھ لیا جائے یہاں اب کیا کہے بندہ تعلیمات کا فقدان ہے السلام علیکم کا اگر اس کا مہنہ سمجھا جائے اس کی روح کو سمجھا جائے اور پھر اس کو اسی کو ایک کو لاغو کر دیا جائے یہ بہت بڑی چیز ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں یہ ایک بہت زبردست ایک پوائنٹ تھا کہ جہاں اسلام کا پہلا دارو الخلافہ کہہ لیجئے یا یہ مرکز قائم ہونے جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلی تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تو سب سے پہلے یہ کہ اسلام علیکم کو عام کرو اب ہمارے دور میں اسلام علیکم کہہ کے پیٹ میں چورا گھنپا جاتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام علیکم کی روح کو نہیں سمجھا اور نا دل سے کہتے ہیں یہ بہت بڑی ہوا ہے تو اسی طرح دوسرا حق مسلمان کا مسلمان پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے جب اس کو کسی بھی کام کے لیے وہ بلائے تو اس کو اس کی بات ماننی چاہیے مدد کے لیے بلائے مشورے کے لیے بلائے اس کی دعوت کو قبول کرے دعوت کا پھر الگ کہا تو اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اسی طرح جب وہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کی تیمار داری کرے اور یہ حقوق جو ہیں یہ جو رابطہ ہے باہمی رابطہ یہ صرف زندگی کی حد تک نہیں ہے موت کے بعد تک جاری رہتا ہے سبحان اللہ اور فرمایا کہ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ اتَامَات وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلیں اور اس سے بھی آگئے سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو یہ تعلیمات دی گئی کہ بندہ فوت ہو گیا ہے اب آپ زندہ ہیں تو سارے زندگی سارے مسلمانوں کے کے لیے دعا کرتے رہے ہیں جو فوت سے زندہ ہیں تو اسلام نے جو یہ اتنے گہرے روابط کے انتظامات کیے ہیں ان پر بہت سختی سے عمل کرنا یعنی اللہ تعالی نے یعنی جو ہماری معاشرتی زندگی ہے اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ اس میں جو نظام عبادات دیا ہے وہ بہترین یعنی باہمی روابط کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے پانچ وقت کی نواز ہے اور پھر اس یعنی معاملات کی اصلاح کے لیے تو عبادت ہے نا عبادت تو بے روح ہو جاتی بے مقصد ہو جاتی ہے اگر معاملات بگڑ جائیں تو بالکہ صحیح ہے تو وہ سچائی امانت دیانت تقوی للہیت اخلاص محبت یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نماز روزہ حاج زکاة ہی تو سکھاتی ہیں میں جہاں جہاں تو وہ اس کی طرف لے کر کے جاتی ہیں ساری جی آپ صاحب یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ بات اور اگر ہو جائے یعنی اس کا کوئی خاص ایجنڈا ہوگا یعنی ایک تو یہ نا کہ جی مختلف لوگوں نے اپنے مقالات پیش کی لیکن ایک ہوتا نا اس کی ایک روح تھی ایک ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ یہ خاص موضوع ہے اس کانفرنس میں جو موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں ان کا خلاصہ تین چیزوں میں جے ویسے تو آٹھ سیشن تھے ایک افتتائی اور ساتھ اس کے علاوہ جے اور ہر ایک میں ایک خاص موضوع دیا جاتا تھا جس پر جو اس وقت کے مقالہ نگار تھے وہ مقالہ پیش کرتے تھے وہ سب کامیاتہ نہیں کر سکتے ہیں وہ اس کی روح کو لیتے ہیں ان میں سے تین چیزیں جو ہے نا یہ اس کی اس کا خلاصہ سمجھیں جے جے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ اعتدال کا مذہب ہے جے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّتًا بسطہ جے کہ تم کو سب سے افضل بہتر اور اعتدال والی امت بنایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا یمن کی طرف جے جے تو ان سے یہ کہا تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اہلِ کتاب ہیں آپ نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے جے سب سے پہلے اللہ کی تحید کی دعوت شہادت اللہ 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 وَأَنَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر ان سے کہنا ہے ان کو بتلانا ہے اَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللَّهَ اَفْتَرَضَ عَلَهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّئِ اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہے اگر وہ اس کو بھی مان لیں پھر ان کو بتلانا ہے کہ اللہ تعالی نے زکاة فرض کی ہے اور ان سے زکاة وصول کرنی ہے یعنی بددری جو ان کو سمجھانا ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ نے زکاة وصول کرنی ہے اِيَّا قَوَا قَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ یہ نہیں ہے کہ چن چن کر ان سے جو مال اچھا ہے حکیمتی ہے وہ آپ لے لیں یہاں پر آپ نے فرمایا اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم مظلوم کی بددعا سے بچنا اللہ اکبر اِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہوتا پردہ نہیں ہوتا پھر آپ نے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو فرمایا کہ تم نے بشرا ولا تنفرا لوگوں کو بشارتیں دینی ہیں نفرت پیدا نہیں کرنی صحیح ہے یسرا ولا توسرا آسانیاں پیدا کرنی ہیں مشکلات تم نے ان کے لئے کھڑی نہیں کرنی اس لیے کہ اسلام میں اللہ تعالی نے ہر چیز کے اندر آسانی رکھی ہے اور پھر قرآن مجید کی دوسرا پوائنٹ کیا تھا ایک اتدال جو کہ ہم نے وقفے پہ جانا میں چاہتا ہوں تینوں پوائنٹ دوسرا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو اس وقت شاز قسم کے فتوے بعض ایسے علامہ بھی ہیں کہ جب ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو شہرت کے لئے وہ ایسا فتوہ سادر کرتے ہیں جس سے امت میں ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے یا یوں سمجھئے کہ وہ ایک الگ رائے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی کوئی عالم دین ہیں یہ بھی کوئی صاحب ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت ہے اس سے امت کے اندر ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے یا بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے فتوہ سادر کرتے ہیں تو اس میں دوسرا ایجنڈرہ یہ تھا دوسرا بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ انفرادی اور شہاز فتووں سے جن سے امت کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہونے کا انتشار کا امکان ہو اس سے بجھنا چاہیے کیونکہ فتوہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تیسرا پوائنٹ کیا تھا اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ ہر وہ کام جس سے اسلام کی شہرت کو نقصان پہنچ اللہ اکبر اسلام کی شہرت کو کیونکہ ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں یہ اسلام کے نمہندے ہیں اسلام کے سفیر ہیں اور آج کل تو پوری دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو جاتی کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے جس طرح کہ جڑا والا میں یعنی اس کے علاوہ ہم پر جو چاہیں وہ ظلم و ستم کریں اس کو ہائلٹ نہیں کیا جاتا لیکن اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے عام لوگ ہیں جہل لوگ ہیں دہاتی لوگ ہیں ان سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو پوری دنیا میں اس خبر کو نشر کیا جاتا ہے اور منصوب کس کی طرف اسلام کی طرف ان میں بھی ایجانٹ ہوتے ہیں اسلام کی تحریک کو بدنام کرنے کے لیے تاکہ دنیا کے سامنے اسلام تو ہے یہ ایسا لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے آج مغرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ لوگ جب اسلام کا قرآن کا متعلق کرتے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں اور سب سے جیزہ تعداد میں وہاں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو فکر ہے اپنے آپ کو بچانے کی اپنی حکومتوں اور اپنے نظم کو بچانے کی اگر اسی رفتار سے لوگ مسلمان ہوتے رہے تو کل کو تو پھر مغرب میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی ان کی اکثریت ہو جائے گی اور وہ اقلیت میں چلے جائیں گے اس لیے وہ اسلام پر مسلمانوں پر یعنی وقتر فوقتر ایسے فکری حملے کرتے ہیں ان کو ابھارتے ہیں جس طرح کے دنمارک میں اور سویڈن میں کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر اشتہال پیدا ہو اور پھر وہ اس کو وہ ہائی لائٹ کریں لوگوں کے سامنے پیش کریں اس کانفرنس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ہر وہ اقدام اور ہر وہ عمل اور کام جس سے اسلام کی شورت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس سے پریز کرنا چیز نہیں بہت اچھی بات حفظ صاحب یہ حکومت تو ایک دن اسلام انشاءاللہ غالب آئے گا تو اللہ کے رسول کی بشارت ہے اس سے تو اہل مغرب جو مرضی کر لے وہ اس کو روک نہیں سکتا ہماری اپنی کمزوریاں کتاہیاں ہیں بادامالیاں ہیں اللہ تعالی ہماری جگہ اور لوگوں کو لے آگا اس کو کوئی ضرورت نہیں اپنی اسلام کو غالب نافذ کرنے کے لیے ہم ہی تو نہیں رکھے ہوئے یہ تو ہمارا نصیب ہے اور ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر جو ہمارے سکھا کام اس کو کر لیں اور اس طرح سے کر لیں جو نبی صلی اللہ نے ہمیں سکھایا بتایا ناظرین ایک وقفے پہ جانا ہے اور تین باتیں جو بہت ہی عام اس موضوع پر بتائی گئی ہیں جس کی بڑی ہمیں ضرورت ہے کہ ایک تو احتدال رویوں کے اندر لائی جائے اور پھر فتوہ بازی میں فتوہ سازی میں جلدی نہ کی جائے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر اس کام سے بچا جائے جو ہمارے دین کو بدنام کرنے والا اس میں بڑی انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی سوچ و بچار کی ضرورت ہے اور جو لوگ ایسا کرنے کے لئے آگے بڑھیں اگر وہ دشمن کی ایجنٹ ہیں تو ان کو پن پوائنٹ کیا جائے اور ان کو متعلقہ اداروں کے حوالے کیا جائے ناجے کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع باہمی روابط کی مضبوطی اور اعتدال پسندی بہت ہی اہمیت کامل ہے اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کے جو آلات ہیں اور بن القوامی سطح پر جو ہم دیکھتے ہیں امت جس طرح سے انتشار کا شکار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم آپس میں روابط کو مضبوط رکھیں اور روابط مضبوط ہوں گے تو اعتدال پسندی آئے گی جب ایک بندہ اس طرف کھڑا ہوا ہے دیوار کے ایک اس طرف کھڑا ہوا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے وہ کیا سوچتا ہے تو پھر رابطہ کیسے ہوگا مضبوطی کیسے آئے گی ایک دوسروں کو بیٹھیں گے سنیں گے سمجھیں گے تو پھر اعتدال کا رویہ پیدا ہوگا کہ بھائی یہ بھی کوئی ٹھیک بات کر رہا ہے اس کی بات پر بھی گوھر کرنا چاہیے قاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات کو ہر بندہ کہتا تو ہے یعنی ہمارے ہاں بھی اکثر لوگ اس پہ کہتے ہیں علماء اکرام بھی ہمارے واضح نصیت اس کے بارے میں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود باہمی روابط کے اندر ہمیں وہ مضبوطی نظر نہیں آتی بلکہ فقدان نظر آتا ہے اس کی وجوہات کیا آپ کے سامنے جب محترم اختصار سے اگر کہا جائے روابط کی اس کمزوری کی وجوہات وہ شریع احکامات یا اللہ وحدہ اللہ شریعت کی طرف سے آنے والی تعلیمات سے روح گردانی ہے اور عبادات کی روح کو سمجھے بغیر حادث کے طور پر اس کو کرنا جو ہمارے معاشرے میں ہے یہ عام ہے باقی عبادت کو چھوڑیں اگر صرف اور صرف نماز کی روح کو سمجھ کر بھی نماز پڑھ لی جائے تو یہ معاملات آدھے سے زیادہ ختم ہو جائیں گے تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان روابط کو بحال کرنے کے لیے عبادات کی روح کو سمجھ کر اور اللہ وحدہ اللہ شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ایک دوسرے کے حقوق بتائیں ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور اس سلسلے میں سب سے بڑا مرکز ہمیشہ مسجد رہی ہے آج بھی مسجد بہت بڑا مرکز ہے علماء کو چاہیے کہ اس سلسلے میں احتدال سے کام لیں ممبر کا جو موضوع ہے اس کو ممبر تک رکھیں اور جو ممبر کے شایان شاہ موازی نہیں ہیں اس کو ممبر کا موضوع نہ بنائیں مثال کے طور پر ممبر نفرت پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے ممبر واہمی محبت کے لیے استعمال ہونا چاہیے میں مثلاً اپنی مسجد میں ہمیشہ خطبوں میں یہ اشارہ کرتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے کبھی سوچا ہے کہ نماز آپ کے ہاں نمازیں پانچ ہیں دوسرے کے سارے مذاہب کے ہاں پانچ ہیں تو رکعتیں بھی اتنی ہیں ٹائم بھی تھوڑا تقریباً وہ جو تقریباً وہی ہے اللہ اور رسول بھی ہوئی قرآن بھی ہوئی تو یہ جو تعالو الہ کلمت سوائم بیننا یہ تو اللہ تعالی نے کافروں کو بھی کہا آؤ ہمارے ساتھ اس نکتے پر کٹھے ہو جائیں جو تمہیں بھی منظور ہے ہمیں بھی منظور ہے یہ تو تقریباً اس کے حل ہیں جو آپ بتا رہے ہیں میرا سوال یہ تا آپ سے کہ یہ اسباب کیا ہیں ہمارے ہاں کیوں فقدان ہیں اسباب دوری ہے قرآن اور حدیث سے دوری ہے اللہ وحدہ اللہ شریک کی طرف سے جو تعلیمات آئی ہیں ان سے دوری اور دوسری بڑی بات مادہ برستی ہے دیکھیں اگر وہ تعلیمات نہیں ہیں کسی بھی انسان میں انسانیت ہے تو بھی روابط اتنے کمزور نہیں ہو سکتے جتنے ہمارے اس معاشرے میں کمزور ہو چکے ہیں سب سے پہلے تو اسلامی تعلیمات سے دوری اور اس کے بعد یہ جو مادہ برستی آگئی ہے جس نے ہمیں انسانیت سے بھی دور کر دیا ہے یہ بڑے بڑے اسباب ہیں یا کس میں شہرت بھی عزق دیجازے آپ صاحب نے بھی کہا تھا یہ مادہ برستی ہے نا جے کس میں شہرت بھی آ جاتی ہے سستی شہرت کے لیے شہرت بھی آ جاتی ہے اس میں مادہ برستی میں یہ ہے نا کہ انسان اس کا دل کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہوں میرے پاس منصب بڑا ہو میری شہرت میرا مقام و مرتبہ یہ سب مادہ برستی میں آ جاتے ہیں نا اور آپ صاحب جب بات کر رہے تھے نا مہترہ تو مجھے واقعہ آ رہا تھا میرے والد صاحب حفظہ اللہ سناتے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں کسی نے اشتہار شاب دیا کہ کتہ حلال ہے اب اتنی بڑی بات سن کے تو لوگ تو امرڈ آئے ادھر اس نے خود تاریخ بھی مقرر کر دی کہ جناب وہ فلاں تاریخ کو مناظرہ ہوگا اب خلقت آگئی جی ادھر ساری تو تقریریں ہو رہی ہیں دھوان دھار دھوان دھار اور اس کے بعد اس نے کہا ہم جھے تقریریں سن کے سمجھ جائے کہ واقعی کتہ حرام ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی فلاں فلاں جگہ سے پڑھ کے آئے ہیں ہم بھی عالم ہیں ملہا وہ سستی شورت والی بات ہے ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہو رہا ہے اس نے سنا تھا جو بندہ حج کر لیتا اس کا بڑا نام ہو جاتا ہے اس نے کہا میں نے پیسے بھی خرچ کی آیا بھی مجھ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو ایک دن اس نے دیکھا کہ جناب کچھ لوگ جو ان کو کچھ سدا ہو رہی ان کا بڑا نام ہو اس نے چوری کر لی وہاں پر چوری کر لی تو آتھ کٹا گیا اس کا آتھ کٹ گیا سب میں مشہور ہو گیا تو کہتا ہے ٹھیک کہ آتھ تو کٹ گیا لیکن پتہ تو چلے گیا نا تو یہ ہمارے ہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پتہ تو چال جانا نا تو یہ یہ آپ صاحب ایک بڑا علمیاں جو ہمارے ہاں ہے یعنی یہ ان کے روابت کے نہ ہونے کے نتیجے میں جو فقدان ہے روابت کا اس سے پھر معاشرے کے اندر ایک تشدد پسندی پیدا ہو چکی ہے جس کا بھی آپ نے بھی تذکرہ کیا جڑانوالے کا واقعہ دیکھ لیجئے سیالکوٹ کا واقعہ دیکھ لیجئے اور اس طرح کے واقعات اس میں ہوتی رہتے ہیں تو یہ تشدد پسندی کا جو رجحان ہے اس کو روکنے میں علماء اکرام یا ریاستیں یا ادارے یہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کیسے اس کو روکا جائے ماضی قریب میں یعنی خاص طور پر بیس سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلم ممالک میں تشدد پسندی کی لہن آئی آپس میں عوام علماء حکمران ان کا ٹکراؤ ہوا تو نتیجہ کیا نکلا حکومتیں گر گئیں یا علماء ان پر سختی ہوئی حالات اس ملک کے خراب ہو گئے ہمارے سامنے عراق شام مصر الجزائر ٹیونس افغانستان اور خود پاکستان ہماری اپنی مثال ملک کی کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا آ رہا ہے اور اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے اسلام کے نام پر ایک دوسرے کا گلہ کٹا جا رہا ہے دھماکے ہو رہے ہیں یہ باہر سے تو لوگ آ کر نہیں کرتے تو یہ جو تشدد ہے یہ فکری اور آسکری اس سے روکنے کے لیے سب سے پہلے تو حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہم اپنی بات کریں گے ہر ملک میں ایک مذہبی امور کی ایک وزارت ہوتی ہے مذہبی امور کی جو وزارت ہے اس کو چاہیے کہ وقتا فوقتا ہر علاقے میں ہر شہر میں ایسی ورکشاپیں ایسے تربیتی پورام ہوں جن میں جو بڑے بڑے سکالر ہیں جو صحیح معنوں میں جو علماء ہیں جو تربیت کرنے والے ہیں ان کو دعوت دی جائے اور وہ اسلام کا جو نکتہ نظر ہے وہ پیش کریں صلف صالحین کا جو منحج ہے اس کو سامنے پیش کریں اب صلف صالحین کا دور ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی ایسے حالات آگئے تھے کہ عوام کے حکمرانوں کے ساتھ ٹکراؤ یعنی اب حجاج بن یوسف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے اور دور میں وہ گورنر بنا اور اس نے کتنا ظلم کیا صحابہ کرام بھی موجود تھے اور کبار تابعین بھی موجود تھے تو ان کا اس وقت منحج کیا تھا انہوں نے مسئلت اسی میں اختیار کی کہ ہم ایک تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو اور ظلم سے ہم کو نجات عطا فرمائے اور دوسرا یہ ہے کہ ٹکرانے کی بجائے ٹکرانے سے نقصان زیادہ ہوگا ہم مفاہمت کے راستے کے اختیار کریں کہ جب تک کفر بواہ جس کو کہا جاتا ہے الانیہ کفر اس کا کوئی ارتکاب نہیں کرتا تب تک سٹرائی کرنا مخالفت کرنا ہتھیار اٹھانا مضاہمت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مضاہمت سے نقصان زیادہ ہوتا ہے فائدہ کم ہوتا ہے اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ وہ کام کریں گے دعوت کا بھی وہ کام کریں گے جس میں فائدہ زیادہ ہو اگر ہم دیکھیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں اس کا نقصان زیادہ نکلے گا اور فائدہ کم ہوگا وہ دعوت نہیں دینی چاہیے اس لئے فرمایا اس میں علماء کو مین کردار ادا کرنا چاہیے جس طرح کہ حضرت کاری صاحب نے فرمایا ممبر و محراب اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اپنی بہت ساری جماعتیں ہیں بہت ساری فرقے ہیں ہر ایک کو چاہیے کہ اس پر اتفاق کریں کہ اپنے اپنے جو ان کے مقتدی ہیں یا ان کی طرف منصوب ہیں یا ان کی جو جماعت ہیں ان کو کم از کم یہ سمجھائیں کہ تشدد سے اسکریت پسندی سے لڑائی اور جھگڑے سے اور ہتھیار اٹھانے سے اور ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے سے ایک دوسرے پر فتوہ لگانے سے وہ باز لیں اگر ہر خطیب اور ہر امام اور اپنے علاقے کا جو موتبر عالم دین ہے یا کسی جماعت کا سربراہ ہے اگر وہ یعنی یہ ذمہ داری لے تو اس طرح قوم کی رہنمائی ہو سکتی ہے اور فکری طور پر لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے وگرنہ لوگ جو ہیں یہ تو تحقیق بھی نہیں کرتے اسلحہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے جیلوں میں چلے گئے گریفتار ہو گئے آگے سے پھر وہ سالہ سال تک تاریخیں بگتے رہے ملک کا نقصان ہوا اب جڑا وانہ میں جو کچھ ہوا ہے اس پر حکومت کہہ رہی ہے کہ اب ہم بنائیں در بات اس پر کروڑوں نہیں اربوں روپے کا جو نقصان ہو گئے ہے کس بنا پر کہ لوگوں کو اویرنس نہیں دی گئی ان کو سمجھایا نہیں گیا ان کی تربیت نہیں کی گئی یہاں پر علماء کی تربیت کی بھی ضرورت ہے اور یہ کام حکومت کا کام ہے کہ حکومت جو ہے وہ ورکشاپ اور تربیتی پورگرام اس کا انرکاد کرے علماء کی تربیت کرے اور علماء پھر آگے جو ہیں اپنے اپنی جو جماعتیں ہیں جو ان کے منصوب ہیں لوگ ان کی طرف جن کے ساتھ ان کی وابسگی ہے ان کو سمجھائیں تاکہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے یہ پاکستان جو ہے پوری دنیا میں اس وقت بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کے اوپر لگے ہیں معمولی ملک نہیں ہے ایٹمی قوت و طاقت ہے جب تک امن و امان قائم نہیں ہوتا تب تک ہمارے ہاں یعنی ہم بہرانوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتے بے شک اور امن و امان کے بغیر جنگی بسر کرنا رہنا یہ بہت مشکل بجا فرمایا افظہ میں آپ کے اجازت سے اور آپ کی موجودگی میں اپنے چینل کے دوسر سے یہ ایک وزارت کرنا چاہوں گا کہ وزارت مذہبی امور ہماری موجود ہے اب اس کا دائرہ اختیار کیا ہے اور اس کے پاس کیا اختیار ہے نہیں ہے یہ وزارت والے بتا سکتے ہیں لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ وزارت کے پاس جو امر بالمعروف اور نئی ان المرکر کا شعبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے کہ جب تک وہ وزارت کے اندر ایک ونگ نہ ہو یا الگ سے ایک ڈپارٹپنڈ نہ ہو جس میں علماء اکرام شامل ہوں موززین شامل ہوں معاشرے کے باثر لوگ اس کے اندر شامل ہوں علماء ان کی رہنمائی کریں سرپستی کریں تو اس وقت تک یہ کام میرے خیال میں ممکن نہیں ہے اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا بھی کہ کانفرنسیں مذہبی امور کریں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن اس میں بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان سکولرز کا انتخاب وزارت مذہبی امور نہیں کر سکتی اس کے لئے جو ہمارے مختلف سیاسی اور مذہبی گروہ ہیں وہ اپنے نام دیتے ہیں کہ یہ جب بندہ ہمارا آئے گا اور وہ ان میں سے اکثر وہی ہوتے ہیں بالعموم کہ جن پر وقتاً فوقتاً حکومت ہے وقت ظلے میں جانے کی شہر میں جانے کی افلاجے کا جانے کی پابندی لگاتی ہے تو وہ وہاں کر کے کیا اپنا کردار ادا کریں گے پھر ان کو فری ہینڈ دیں کہ وہ سکولرز کو چنیں کتہ نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے کس گروہ سے ہے کس مسلک سے ہے کس ورکے سے ہے وہ سکولرز کو چنیں جو صحیح سوچ اور فکر رکھنے والے ہوں اور وہ آ کر کے عوام کو اپنا نکتہ نظر بیان کریں وہ نکتہ نظر وہ بھی سننے چاہیے جی میں وہ وہ ارز کر رہا ہوں کہ ہماری وزارت مذہبی امور کے ساتھ ایک اقلیت امور کا ونگ بھی ہے ٹھیک ہے نا ہمارا ایک پہلے منسٹر بھی ہوتا تھا جو اقلیت کا نمائندہ ہوتا تھا تو اب وہ اس میں ونگ ہے یا اس کا ڈویین ہے جو ابھی موجود ہے وہ بھی تو ان کے لوگوں کو بھی بلائیں اس میں یہ تو میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ ہمارے اہل علم کے روابت غیر مسلموں کے دوسرے مذہب کے جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے اور تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ حکومت کے کرنے کا جو کام ہے کہ وہ ہر دو طرف سے جو ہمارے شاعر کی توہین کرتا ہے جس کے لئے ہمارے قوانین موجود ہیں اس کو جب تک سزا نہیں دیتے اور علالہ لین سزا نہیں دیتے اس وقت تک لوگوں کے جذبات بھی شنڈے نہیں کر سکتے ان کو بھی سزا دیں اور پھر اس کے باوجود جو لوگ خانون کو اپنے ہاتھ میں لیں شار پسندی کا مظاہرہ کریں ان کو بھی سریعام کڑی سے کڑی سزا دیں تاکہ دونوں طرف سے جب سزائیں دی جائیں تو پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ جو یہ حرکت کرے گا اس کی بھی یہ سزا ہے اور جو از خود اس کا نوٹس لے گا اس کی بھی یہ سزا ہے کاری صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک بڑا شعبہ ہمارے ہاں جو اس وقت ہے جو ممبر و محراب سے بھی اس وقت زیادہ طاقت ورنظر آتا ہے بلکہ اس کی جگہ اس نے لے لی ہے وہ ہمارے ذراہ بلا گئے ہیں وہ ہمارا میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا اور اس میں خاص طور پر سوشل میڈیا کہ جو ہر بندے کی جیب میں ہے اور جس میں ہر بندہ مفتی ہے اس کو کیسے لگام دی جا سکتی ہے اسے کیسے کام لیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ تشدد پسندے اور یہ انتہا پسندے اور یہ عدم برداشت اس کی طرف لوگوں کو لگانے کی بجائے ان چیزوں کی طرف لائے جن کی طرف محترم حافظ صاحب نے بھی نشان دے کی دیکھیں محترم یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ دو دھاری اسلحہ ہے اس کے بارے میں ویرنس کی بڑی ضرورت ہے ہمارے پڑے لکھے نوجوان جو طبقہ ہے اتنے زیادہ اس کے ساتھ منسلک ہونے کے باوجود ابھی تک ان میں یہ شعور نہیں ہے کہ اس میں دجل فریب اور جھوٹ بہت زیادہ ہے کوئی بھی ویڈیو ایڈٹ ہو سکتی ہے کوئی بھی آواز ایڈٹ ہو سکتی ہے تو جو ہی ویڈیو دیکھتے ہیں تو نیم پاگل ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یقیناً یہ ٹھیک ہے تو یہ ایویرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اور یہ جہاں یہ فساد ہے میڈیا میں وہاں اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے نفرتیں مٹانے کا بھی تو کام ہو سکتا اسی تیزی سے ہو سکتا ہے تو دو تین چیزیں میرا خیال ہے کہ عوام میں اس کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ پہلے تو یہ کافروں کے پاس یہ کافروں کا اصول تھا کہ یہ ان کا تھا اب یہ افسوس ہے کہ یہ مسلمانوں بھی بھی آ گیا ہے اس چکنے رہنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ مسئیبت یہ جراسیم بہت عام پائے جاتے ہیں تو ہر وقت ہر بات پہ ہر ویڈیو دیکھتے وقت ہر بات سنتے وقت اس بات کو مدد نظر رکھیں کہ کہیں یہ یہ تو نہیں ہو رہا اختلافات ڈالنے کے لیے آپ اس میں بڑھانے کے لیے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہے دوسرا جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس دور میں جھوٹ اور دجل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ملمہ سازی کر کے کتنی بھیانک بات کو بھی خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے عام تو ان کی طرف سے بھی خود بھی بندے کو علماء کو پڑے لکھے لوگوں کو خود بھی آشنائی ہونی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے آشنائی کرنا چاہیے یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان چیزوں سے متنبع رہیں اور پھر جو علماء ہیں نا ان کو میڈیا پر آنا چاہیے اب کسی دور میں بڑے بڑے شہروں میں جا کے آپس میں ملنا کتنا مشکل تھا آج سوشل میڈیا کے دور میں ایک سیکنڈ میں دو سیکنڈ میں سارے علماء جو ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہو کے کسی بھی مسئلہ کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور علماء میں یہ بہت بڑا فقدان ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہر عالم اپنا اپنا فتوہ جاری کر رہا ہے نہیں ہونا چاہیے فتوہ جاری کرنے سے پہلے کسی پلیٹ فارم میں جمع ہو کے دو چار منٹ دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے تھوڑی سی ڈسکس کر لیں اس کے وجہ میں یہ سب یہ ہے کہ ان اختلافات سے آمد ان ناس پہ کوئی اچھا اثر نہیں بڑھ رہا اور اسی اختلافات کو وہ ہائی لیٹ کر کے اسلام کے خلاف بھی وہ پیش کر رہے ہیں تو کیا ہی خوبصورت ہو کہ کسی قسم کا جب میں سے مثال کے طور پہ ابھی جڑا مالا کا معاملہ آیا ہے تو جوں ہی آیا تھا علماء چند بڑے بڑے علماء جلدی جلدی سوشل میڈیا کے ذریعے وہ آن لین ہو کے اکٹھے ہو کے ایک رائے پہ وہ متفق ہو جاتے اور ایک فتوہ صادر کرتے تو اس کا ایک بہت زیادہ اثر ہوتا وہ پرتاثیر ہوتا لیکن اب دیکھنے میں آیا کہ ہر کوئی اس سلسلے میں اپنا اپنا فتوہ دے رہا ہے اور اس میں بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں جو یقیناً اچھے نہیں ہیں تو اس سوشل میڈیا کے دور میں روابط کتنے آسان تھے اتنا ہی ہم لوگ ان سے دور ہیں تو اس کو استعمال کر کے روابط میں مضبوطی رانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی بجا فرمایا سوشل میڈیا تو کہیں کہیں لگتا ہے کہ حکومت کے بھی بس میں نہیں ہے یا اختیار میں نہیں ہے اور وہ مادر پدر حضاد ایک طرح سے چل رہا ہے لیکن یہ الیکٹونک میڈیا جس پہ پیمرہ موجود ہے جس میں حکومت کا کنٹرول ہے اس میں جب اس کو ہم اور بہت سے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں تو کم از کم پیمرہ کے ذریعے سے اس الیکٹونک میڈیا کو تو ایک گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے ایک ڈیریکشن دی جا سکتی ہے کہ اس پہ آپ اس قسم کے پروگرام ڈیزائن کریں اور اس میں آپ مختلف خیالات کے علماء اکرام کو بلائیں بٹھائیں اور ان کو لڑوانے کی بجائے ان کو باہمی روابط کی مضبوطی کی طرف اور آپس میں اتدال پسندی کی طرف لائیں کیا کہتے ہیں آپ صاحب ہم دیکھتے ہیں جو اکثر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے نا وہ سیاست کے موضوع پر ہے جو ہی کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے اوری طور پر کوئی انکر آتا ہے تین چار سیافیوں سے تیزیہ نگاروں سے سیاستدانوں سے اسی وقت ادھر ایشو چار رہا ہوتا ہے ادھر ٹیبل ٹاک ہو رہی ہوتی ہے اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے تو جس طرح وہ بحث کرتے ہیں اس طرح ہم نہیں دیکھتے کہ علماء کو بٹھایا جائے ان کے اسی طرح پورم ہوں ان سے رہے لی جائے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان معاملات پر علماء سے رہ لینی چاہیے کیونکہ ہر چیز کا ہر معاملے کا جو اصل حل ہے وہ شریعت کے اندر ہے یہاں پر دیکھتے ہیں پھر وہ لڑائی ہو رہی ہے ہم 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 ہیں کوئی ایک رائے پیش کر رہاں دوسرا اس کے مخالف رائے پیش کر رہا ہے تو یہاں پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو میڈیا آہ پیمرہ کے حکومت کے کنٹرول میں ہے اس کو مصبت استعمال کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو بھی سیاسی بنیادوں پر تو استعمال کیا جاتا ہے سیاست کے لیے اپنے مقاصد کے لیے ہر ایک استعمال کرتا ہے لیکن دین کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا دین کے معاملے میں وہ آزاد ہیں جو چاہیں وہ کہیں غیر جمعہ دانانہ باتیں وہ بھی کہیں اور پھر علماء سے رہے لینا میں سمجھتا ہوں اس کی تو قضامت محسوس کرتا ہی نہیں ہے تو علماء کو چاہیے کہ وہ اس پر آئیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر مسلک کے جو علماء ہیں ان کو دعوت دی جائے ان کو بلایا جائے سب سے پہلے جو معاملات ہیں ان سے رائے لی جائے اس کے بعد پھر دوسروں سے رابطہ کیا جائے سیافیوں سے رابطہ کیا جائے تیزہ نگاروں سے رابطہ کیا جائے سیاستدانوں سے رابطہ کیا جائے وہ اپنی رائے پیش کریں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جو جس کے بارے میں حکومت اس وقت غفرت کا شکار ہے آپ کو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا جی بجا فرمایا حف صاحب نے کاری صاحب آخری بات چونکہ ہماری بنیاد قرآن مجید فرقان حمید ہے اور اس کے اول و آخر اور واحد شارع خاتم النبیین سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تک ہم اس سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے اور وہ جو روشنی کے منار ہے اس سے ہم روشنی آسل نہیں کرتے اس وقت تک ٹام اکٹونیا مارنے والی بات ہے یعنی یہ جو بارہ موضوع ہے کہ باہمی روابط کی مضبوطی اور اتضال پسند دے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات اس کے حوالے سے ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رشادات اس کے حوالے سے ہوں گی میں چاہوں گا کہ ایک دو چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ناظرین تک پہنچائیں کہ کتنی اہمیت والی یہ بات ہے جی اب قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں یہ آپس میں رابطے کو قوی رکھنے کا حکم دیا گیا اور ان روابط کو کمزور کرنے سے منع کیا گیا اور یہ جو روابط ہے نا یہ ان روابط کو کمزور کرنے کی ادنا سے ادنا جو چیز ہے نا چھوٹے سے چھوٹا دروازہ بھی بند کر دیا گیا یعنی چوگلی نہیں کرنی چوگلی کرنے سے یہ روابط کمزور ہوتے ہیں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں دنیا پیدا ہوتی ہیں تو یہ بظاہر ایک چھوٹا سا ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے نا صبح شام جب تک یہ نہ کیا جائے تو وہ ناشتہ ہوتا ہے نا دوپیر کا کھانا ہوتا ہے نا تو یہ اسلام نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا اور اس سے بڑھ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا قتل و غارت تقبات کسی کو نقصان پہنچ جانا حق تلفیر یہ ساری چیزیں نفرتیں پیدا کرنے والی ہیں یہ سارے دروازے اسلام نے بند کیے ہیں سارے دروازے بند کر کے جا بجا حکم دیا ہے اس کے علاوہ یہ قرآن پاک نے ایک جو بڑا خوبصورت ہمیں نظام دیا ہے نا عمر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کا اگر آیات کی طرف چلے گیا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی بس اختصار کے ساتھ ختم ہو رہا ہے یہ بھی روابط کے لیے ہے اگر معاشرے کو کھلا چھوڑ دیا جائے مجرم جرم کرتا پھرے برے کو برا نہ کہو برائی کو برائی نہ کہو یہ کیسے ہو سکتا ہے معاشرے کو جب تک سیدھا نہیں رکھا جائے گا تو اس میں بڑا خوبصورت نظام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ برے کو برائی سے روکنا ہے حکمت کے ساتھ روکنا ہے بہت اچھی بات کرتا ہے آپ نے کی ہمیں تو یہ تعلیم دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہو ظالم ہو یا مظلوم تو صحابہ نے یہ ارز کیا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کریں فرمایا کہ وہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دو تو جب یہ روابت ہوں گے اب تو روابت کی قیفیت یہ ہے دیکھنا جی مولے میں پتا نہیں ساتھ کون ہے کل سے اتنا دل زخمی ہو گیا ایک طرح سے کہ کوئی خاتون دو تین بچوں کو زہر دے رہی ہے کوئی بندہ چار بچوں کو مار رہا ہے یعنی ہمیں یہی پتہ نہیں معاشرے کو کہ ہمارے پروس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں غربت کیے سطح پر چلے گئے ہیں اور حکومت بے حص ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بجلے اور پیٹرول کی وجہ سے لوگ کیا خود پوشیاں کر رہے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا محترم حافظ مقصود احمد صاحب اور کاری عبدالطیف صاجت صاحب کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ناظرین کی رہنمائی کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے اہل علم میں بھی اور عوام الناس میں بھی شعور پیدا کرے کہ ہم نے آپس میں ایک ربط پیدا کرنا ہے ایک دین کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد پر انسانیت کی بنیاد پر اور اس رابطے کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے اندر اعتدال کروئیے کو فروغ دینا ہے یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میاں سناؤلو کی اجازت دیجئے اللہ حافظ